بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں اہرین سبتہین دیکھ رہا پیرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ناظرین باہر کے ملک جا کر کمانے کی ایک بڑی خواہش ہوتی ہے لوگوں میں یہاں پاکستان میں بھی بھارت میں بھی کیونکہ یہاں پر اپرٹینٹیز اس طرح سے نہیں ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے لوگ جو ہے باہر جانے پر مشبور ہوتے ہیں وہاں سے زیادہ پیسہ کما کے ڈالرز میں کمائی کر کے اپنے ملک بھیجو آتے ہیں اور جن لوگوں نے وہاں لمبا سٹیک کرنا ہوتا ہے جو اپنی فیملیز کو مس کرتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی فیملیز کو وہاں پر بلا لیں لیکن اس وقت قوانین جو ہیں وہ بہت سخت ہوتے جا رہے ہیں یہ بات میں سے برطانیہ کی نہیں کر رہی بلکہ دیگر اور یورپی ممالک کی بات کر رہی ہو جہاں پر قوانین بہت سخت ہوتے جا رہے ہیں امریکہ میں جہاں جا کے پہلے لوگ بچے پیدا کرتے تھے جس سے ان کو بچوں کو نیشنالٹی مل جاتی تھی یا برطانیہ میں یہ چیزیں تو مکمل طور پر ختم ہو گئیں لیکن اس کے بعد اب اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی بنا پر لوگ وہاں پر امیگریشن کراتے تھے اور پھر وہاں پر جا کے اسے فائدہ اٹھاتے تھے خاص طور پر طالبیل جو پڑھائی کے لیے وہاں جاتے تھے اور پھر اس کے بعد اپنے سپاؤزز کے لیے اپنے فائملی کے لیے وہاں پر فائملی ویزا اپلائی کرتے تھے اور پھر اپنی فائملیز کو بلاتے تھے ان سب کے لیے انتہائی مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں یہی نہیں بلکہ بھارتی اور پاکستانی جو ہے ان کے خاص طور پر بقاعدہ طور پر اس وقت غیر قانونی طور پر برطانیہ میں جو کام کر رہے ہیں وہاں پر ریڈز ہو رہی ہیں اور امیگریشن انفورسمنٹ کی جانب سے فیکٹریز میں جو ریڈ کی گئی ہیں ان میں درجنوں کی تعداد میں لوگوں کو پکڑا گیا ہے اور انہیں گرفتار کیا گیا ہے انہیں ملک واپس بھیجنے کی تیاریاں کی جاری ہیں ایک بقاعدہ طور پر معاہدہ پاکستانی حکومت کے ساتھ بھی تیہ ہوا ہے اور اس میں برطانی حکومت جو ہے وہ اس بات کے اوپر فورس دی رہی ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو غیر قانونی طریقے سے اور ہمارے ملک کے جو قوانین ہیں ان کے خلاف یہاں پر آ کر رہ رہے ہیں ان کو ہم واپس بھیجیں گے کیونکہ یہی قانون ہے جو کہتا ہے اس پر بہت سا ریزسٹنس دیکھنے میں آیا خاص طور پر جو لوگ وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور یونیورسٹیز کو اس سے بہت بڑا دھچکہ لگنا ہے کیونکہ ایک بڑی تعداد میں غیر ملکی طلبہ جو وہاں کی یونیورسٹیز کو ایک بڑی آپ سمجھ لیجئے کہ ان کی ایک بڑی سورس آف انکم جو ہے وہ یہ غیر ملکی طلبہ ہے اور ان کے وہاں پر پڑھنے کی ایک بڑی بجا بھی یہ ہے کہ وہ کسی طرح سے اپنی فیملی کو وہاں بلائیں لیکن اب ان کی فیملیز کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہو گئی ہیں اور اب ایک بہت ہی آپ کہیے کہ بڑا قدم اٹھایا گیا پچیس کے قریب پاکستانی پکڑے گئے بارہ کے قریب کو سخت سزائے دی گئی اور یہ جو ہے وہاں پر ایک بڑا عجیب و غریب کام کر رہے تھے جو کہ بہت عرصے سے ہو رہا ہے اور صرف برطانیہ میں نہیں ہو رہا کینیڈا میں اور آسٹریلیا میں یہ کام کیا جا رہا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کیونکہ دیکھیں جن لوگ انہیں پاکستان سے باہر جانا ہے اگر انہوں نے اپنی فیملیز کو بلانا ہے تو ان کی ایک خاص لیمٹ مہانہ ہونی چاہیے جو وہ کمارے ہو تاکہ وہ کلیم کر سکیں کہ اگر میں اپنے سپاؤز کو اپنی اہلیہ کو یا اپنے بچوں کو یہاں بلاؤں گا تو میں ان کو سپورٹ کر سکتا ہوں لیکن جب وہ وہاں پر اتنی امان نہیں کمارے ہوتے تو پھر وہ غیر قانونی طریقے اختیار کرتے ہیں وہ لوگ بھی ہوشیار ہو جائے جو ان کے قانونی طریقوں کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ اب ان کے حوالے سے قانون مہت ویجلنٹ ہو گئے ہوا کچھ اس طرح سے جس طرح کہ یہ ایک گروہ پکڑا گیا ہے اس طرح کہ بہت سے کام اس طرح ابھی بھی ہو رہے ہیں اور لوگ جاتے ہیں لیکن یہ سن لیجے کہ اب ان لوگوں کی ترور جانے والے لوگوں کو بھی گرفتار کیا جائے گا ڈیپورٹ کیا جائے گا نہ صرف ڈیپورٹ کیا جائے گا پہلے بلکہ ان کو سزائے دی جائیں گے کیونکہ اس مد میں جو پاکستانی گرفتار کیے گئے ہیں ویسے کچھ پاکستانی تو وہ ہیں جو ان لیگل طریقے سے لوگوں کو وہاں بلاتے تھے لیکن ساتھ میں وہ لوگ بھی جو وہاں آئے انہیں بھی سزائے دی گئے جن میں عورتیں خواتین بھی شامل ہیں لڑکیاں شامل ہیں سترہ سال کی لڑکیاں اٹھارہ سال کی لڑکی پچیس سال کی لڑکی ان لڑکیوں کو بھی بقاعدہ توپس سزائے دی گئے ہیں اور ان لڑکیوں کو اس سے سزائے دی گئے ہیں کیونکہ وہ اس غیر قانونی طریقے سے امیگرینٹ بن کر یہاں پر آئے ہیں یہاں پر فالس جوب اپرچونٹیز کریئٹ کی جاتی ہیں اور شو کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ ہمارا ملازم ہے اور یہ بھی اتنے پیسے کمارا ہے اور پھر اس کے بعد ان کو وہاں پر رہنے کے لیے مواقع فراہم کیا جاتے ہیں اب ہوا کیا کہ برطانیہ میں ایک گروہ جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے میں پہلے اس کے بارے میں بتاتی ہوں اور پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ مزید کیا چیزیں ہوئی ہیں اور پاکستانی جو ہے اسے بہت خطرے میں ہیں جو کہ برطانیہ میں موجود ہیں کیونکہ وہ لوگ جو الیگل طریقے سے آئے ہیں ان کے لیے بقائدہ توپے اب ایک پور آپریشن جو ہے وہ پلان کیا گیا ہے اس کی بھی پوری ڈیٹیل آپ کو دیتے ہوں اب ہوا کیا کہ یہ ایک گروہ ہے بقائدہ توپے جو کہ وہاں پر کام کر رہا ہے محمود حسین ان کا نام ہے اور انہیں ابھی ساڑھے چار سال کی سزا سنائے گئی ہے محمود حسین جو ہے یہ بیسیکلی انہوں نے ایک اپنا گراج سا بنایا تھا اور اس گراج میں وہ لوگوں کو جھوٹی نوکریوں کا ایک پورا وہ ایک پلان بناتے تھے جس کے تحت وہ لوگ جو برطانیہ میں پہلے سے آباد ہے جن کی مہانہ آمدن جو ہے اتنی نہیں ہے جتنی کی ڈیمانڈے ڈیزائیڈ ہے انہیں کے اٹھار ہزار چھے سو پاؤنڈ گالبن ہوتی تھی اب اس کو بھی بڑھا دیا گیا ہے تئیس ہزار سمتنگ کر دیا گیا ہے میں آپ کو ویسے بتا رہی ہوں جو ایک اماؤنٹ جو میری ذہن میں مجھے جو یاد ہے اچھا اب اس میں یہ تھا کہ جو لوگ وہاں پر اتنی اماؤنٹ نہیں کمارے لیکن وہ اپنے سپاؤزز کو اپنے اہلے خانہ کو بلانا چاہتے ہیں تو یہ ان لوگوں کی مدد کرتے تھے مدد کچھ اس طرح سے کرتے تھے کہ یہ شو کرتے تھے کہ یہ بندہ ہمارے پاس گراج میں ہمارے کام کر رہے یہ ہمارا امپلائی ہے اور اس کو باقاعدہ طور پر جو اس کا کہہ لیجئے کہ جو اماؤنٹ پوری نہیں ہو رہی ہوتی تھی مثلا اگر وہ آٹھ ہزار پاؤنڈ کمار رہا ہے یا وہ پندہ ہزار پاؤنڈ کمار رہا ہے تو یہ جو ریمیننگ تین ہزار چھ سا پاؤنڈ ہے تو یہ جو ہے یہ فرق جو ہے یہ پورا کر کے دیتے تھے کہ یہ ہمارے پاس ایز ان امپلائی کام کر رہا ہے انہوں نے اس طرح سے بہت سے کیسز جو ہے ان کو فائنلائز کیا اور پچھلے کئی سالوں سے یہ یہاں پہ تقریباً دس سال بتایا جا رہا ہے یہاں پہ یہ محمود حسین صاحب کام کرتے ہیں ان کے ایک بھائی بھی ہے غالباً وہ بھی ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں قاسم خان صاحب ہے اور کچھ لوگ ہیں تو یہ کیا کرتے تھے باقاعدہ طور پر شو کرتے تھے کہ یہ لوگ ہمارے پاس کام کر رہے ہیں اور پھر ان کی فیملیز کو وہاں پر بلانے کے لیے باقاعدہ طور پر پورا وہ جو ایک پروسیجر ہے اس کو کمپلیٹ کیا جاتا تھا اور فیملی کو یہاں پر بھلایا جاتا تھا اب ہوا کیا کہ جنب ایک خاتون تھی ایک لڑکی تھی اس کے کیس کو برطانی پولیس جو ہے وہ فائنڈ آٹ کر رہی تھی کہ اس کا کیس واقعی جنرون ہے کہ نہیں کوئی شکایت انہیں محصول ہوتی ہے اب آپ کو بہت سے حاسدین بھی ہوتے ہیں بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کسی نے شکایت کر دی کہ یہ کچھ ان لیگل طریقے سے آئی ہے یہاں پر یہاں پر ان کا بھانڈا پھوٹتا ہے کیونکہ یہ خاتون جو ہے ان کو پھر سرچ کرتی ہوئی پولیس اس گراش تک پہنچتی ہے محمود حسین صاحب سے جب پوچھا جاتا ہے تصدیق کی جاتی ہے چھابہ مارا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں ہاں بھلی یہ خاتون میرے پاس کام کرتی ہے لیکن پھر جب پولیس جو ہے فردر اس کو ڈیٹیل میں جاتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ خاتون تو یہاں موجود ہی نہیں نہ اس نے کبھی یہاں پر کام کیا ہے اور یہ جو دستاویزات اس کے لیے بنائے گئے یہ جالی ہے اب جب وہ اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ دھندہ تو بہت پرانا یہاں پر ہو رہا ہے اور لوگ جو ہے میرے خیال سے بلکل یہ کسی کے لیے سرپرائز نہیں ہوگا کہ یہ کام بہت زیادہ ہو رہا ہے پاکستان سے اللیگلی مائگریٹ کرنے والے لوگوں کے لیے یہ بہت ہی کامنسی چیز ہے یہ بہت زیادہ ہو رہی تھی ان کی نظر میں یہ کیس جو ہے آیا اور انہوں نے پھر اس کو بقاعدہ تو پہ اس کو جب اس کی چھانبین کی تو پھر پتہ لگا کہ اس کی جو تمام ڈاکیمنٹس تھے جو جاپ کے ڈاکیمنٹس تھے وہ فیک تھے اس کی سیلری سلپس جو جنریٹ کی گئی تھی وہ بھی فیک تھی کیونکہ ان کا کوئی جو منی ٹریل جو ہے وہ پھر نہیں مل پا رہا تھا اور اس طرح سے یہ شخص جو ہے بری طرح سے پھرس جاتا ہے دوزرٹھارہ میں یہ کیس سامنے آتا ہے اور اب اس کیس میں لوگوں کو بقاعدہ تو پہ سزا دی گئی اس شخص کو بلائے گیا عدالت میں اور پھر پتہ لگا کہ بہت سے لوگ ہیں جو اس کی تھی ہو آئے ان لوگوں کو بقاعدہ تو پہ ٹریک ٹاؤن کیا گیا جن میں صدر ریاض نامی خاتون ہے ایک ماریا ہے ایک سائرہ ہے ایک نازیہ ہے ایک خولہ ہے یہ سب جو ہیں خواتین مختلف ایجز کی ہے ایک اٹھارہ سال کی ایک اٹھائیس سال کی ایک بتیس سال کی یہ ساری مایگرنٹ سے خواتین اس کے بعد یہ ایک چونتی سالہ شخص ہے محمد دین ان کا نام ہے اس کو مدد کرنے کے جرم میں اسے سزا دی گئی ساتھ میں اس کو ستہ گھنٹے بلا معافظہ کام کرنے کی سزا بھی دی گئی پندرہ ماہ قید کی سزا دی گئی اور جوب سے ان کو موطل کیا گیا اور ایک اور قاسم خانہوں نے ایک سو بیس گھنٹے بلا معافظہ کام کرنے اور پندرہ ماہ انہیں بھی قید کی سزا سنائی گئی اور ساکیب آسکر ہے انہیں بھی بارہ ماہ قید کی سزا سنائی دی گئی اور بارہ ماہ نوکری سے موطل کیا گیا بلا معافظہ انہیں کہا گیا وہ سو گھنٹے کام کرنے گی یہ افراد وہ تھے جو کہ محمود حسین کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے اور ان کے غالباً بھائی آسیم حسین وہ بھی ان کے ساتھ مل کے کام کرتے تھے ان سب کو سزا دی گئے محمود حسین کو ساڑھے چار سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے اور کہاں یہ جا رہا ہے کہ شاید ان کو ڈیپورٹ بھی کیا جائے گا اس سزا کے بعد جد صاحب کے سامنے جب یہ پیش ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی کمیونٹی کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن جد صاحب نے کہا کہ یہ آپ کے کوئی جھوٹ بول رہے ہیں یہ آپ کے کوئی رشیدہ نہیں کوئی جان پہچان نہیں آپ پیسو کے لیے کام کرتے تھے اللیگل کام کرتے تھے اور وہ تمام لوگ جو سا کے کام کر رہے ہیں ہم ان کو سخت سزائی دیں گے کیونکہ یہ برطانی قوانین کی خلافرزی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو ایک مثال سیٹ ہو اچھا یہ سب کچھ تو ہوا لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ اب کچھ بہت چیزیں سٹرک کر دی گئی ہیں ورک پیزہ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تنخواہ کے ساتھ نوکری کی پیشکش ہونا بھی اب زیادہ ضروری ہے پہلے تو اٹھتیس ہزار سات سو پاؤنڈ سالانہ ہونی چاہیے تھی سوری پہلے کم از کام چھبیس ہزار دو سو پاؤنڈ سالانہ ہونی چاہیے تھی لیکن نئے قوانین کے تحت اب اٹھتیس ہزار سات سو پاؤنڈ سالانہ ہونی چاہیے ساتھ ہی ساتھ ایک پرمننٹ نوکری جو ہے وہ ہونی ضروری ہے اس کے علاوہ جو لوگ یہاں پر نوکریوں پر نہیں ہیں وہ اپنے فیملی میمبرز کو نہیں بلا سکیں گے پوائنٹ سسٹم پہلی بار لیبر قوتیں دوہزار اٹھا آٹھ میں اپنایا تھا اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ اب آیا کہ ٹو 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 ٹ کے آباخر میں اس کو نافذ کیا گیا تھا یہ تمام چیزیں چلتی رہیں لیکن پوائنٹ سسٹم جو ہے اس کے بعد اب یہ جو نئی چیزیں آئیں ہیں خاص طور پر یہ جو لوگ تعلیم کیلئے ادھر آتے ہیں اور تعلیم کی آڑ میں برطانی حکومت کا ہی کہنا ہے کہ اپنی فیملیز کو یہاں بلاتے ہیں ان کے اوپر سخت پابندی جو ہے وہ کر دی گئی ہے اور ایک کہا جا رہا ہے کیک بنانے والی فیکٹری اس پر چھاپا مارا گیا وہاں پر بہت سے لوگوں کو پکڑا گیا جو وہاں پر گھر قانونی طور پر کام کر رہے تھے اس طرح کہ بہت سے کیسز جو ہے انہیں پکڑا جا رہا ہے چھانبین کی جا رہی ہے اور اب لوگوں کو جو ہے بہت زیادہ ویجلنٹ رہنا پڑے گا کیونکہ اب قوانین جو ہے انہیں ناصر یہ کہ سخت کر دیا گیا ڈیپورٹ بھی کیا جائے گا سزائیں بھی دی جائیں گی اور وہ جو تمام طریقے تھے جن کے ذریعے لوگ وہاں پر آباد ہونے کے راستے ڈھونتے تھے ان سب کو بند کیا جا رہے ہیں کیونکہ اس سے ان کی معیشت پر بہت بوجھ پڑا ہے اور اس طرح سے کرنے والے جو ہیں وہ بری طرح سے پھس رہے ہیں خاص طرح وہ لوگ جو یہ کام کر رہے وہ تو پھس ہی رہے لیکن ساتھ میں جو لوگ ان سے کام کروا رہے ہیں اب ان کے لیے بھی بڑا مشکل وقت آگیا ہے بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کیا بقاعدت آپے ٹی میں تشکیل دی گئے ہیں اور وہ لوگ جو غیر قانونی طریقے سے برطانیہ میں جا کر سیٹل ہوئے ہیں اب ان کے قوائف نکالے جائیں گے جس تک کہ محمود حسین اور ان جیسے جتنے بھی گروہ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں ان کے ذریعے جن جن لوگوں نے یہ ویزا پالیسیز جو ہے یہ حاصل کی ہیں تو اب ان سب کو جواب دینا پڑے گا یہ ایک بڑی علامنگ سی سیچویشن ہے لوگ پریشانے خاصوں پر جو وہاں پر اب آباد ہو چکے ہیں انہیں وہاں پر یہ پورا پروسس کمپیٹ کے بڑا ٹائم ہو چکا ہے لیکن اب ان کی جو زندگی ہے وہ بھی بری طرح سے متاثر ہونے جا رہے ہیں کیسز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں ریپورٹ ہو رہے ہیں چھاپے مرے جا رہے ہیں لوگ پکڑے جا رہے ہیں تو پاکستانیوں کو میں خبردار کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں یہ شورٹ کٹ سے استعمال کرنے کے بجائے سیدھا راستہ اختیار کرے کیونکہ اب قوانین جو ہے وہ بہت سخت ہوگی اپنا بہت خیال رکھے گا دعوی میں یاد رکھے گا اللہ حافظ